بیٹھا ہوا ہوں یہاں سے جنرلی تو ہم پریس کانفرنس کسی اور قسم کی سنتے ہیں تو میں آپ سے ایچلی لو پوائنٹس پر کچھ بات کرنے آیا تھا یہ خان صاحب جب الیکشن لڑے تھے تو ان کا ون اف دیر ایجنڈا وز ایڈیوکیشن تعلیم کی فروغ اور ان کا پہلے بھی یہ نمل ایک ادر اطارہ موجود ہے جو کہ اس کے مختلف کیمپسز ہیں اور غالباً دس ہزار اکڑ زمین ہے جس کے ٹرسٹی ہیں خان صاحب اب آپ نے کبھی یہاں نہیں دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے ادر کوئی دکان بنائی ہو اور اس کا کرایا خان صاحب کی ذات کو جاتا ہو یا شوکت خانم کی کیفیٹیریا جو ہے انہوں نے اپنے ماموں کے بچے کو یا کسی کو آگے دے دی ہو تو یہ کانفلکٹ آف انٹریسٹ کیونکہ ان کی ذات میں نہیں ہے اس لیے جب آپ کسی دکان میں جاتے ہیں ماں شوکت خانم کا ڈبا پڑاوا ہوتا ہے اور ساتھ ایک اور ڈبا پڑاوا ہوتا ہے آپ خان صاحب کے ڈبے میں وہ چارٹی ڈال دیتے ہیں یہ جو کیس ہے القادر ٹرسٹ کا اور یہ جو ون نینٹی میلین پاؤنڈز کا کیس کہا جاتا ہے بڑا سکوچھا ٹانگ دیا جاتا ہے یہ حسن نواز کی پروپٹی تھی ون ہائیڈ پارک جو کہ وہاں پر بکی وہ جب بکی تو وہ پچاس میلین پاؤنڈ میں ملک ریال صاحب نے خریدی اور وہاں پر جو ایکچول ریٹ تھے اس وقت وہ غالباً پندرہ ملین یا بیس ملین کے آس پاس اس کی ویلیو تھی تو جب ان کی ریجسٹری نے دیکھا کہ یہ ایک پروپٹی اتنی مہنگی ریجسٹر ہو گئی ہے سیل ڈیڈ یہ کس طریقے سے ہوئی ہے تو انہوں نے ان کے سوری ایک سو نوہ ملین کی کتنی پاؤنڈز کی نہیں نہیں ایک سو نوہ ملین کی پاؤنڈز کی ایک سو نوہ ملین پاؤنڈ علیدہ ہے ایک پروپٹی ون ہائیڈ پاؤنڈ جو کہ پچھین پاؤنڈ کی اس وقت دیکھی حسن نواز صاحب کی جو کہ ایکچولی پچیس کی ڈبل دے پرائیس پہ وہاں سیل ریجسٹر ہو گئی انگلینڈ میں جب وہ سیل ڈبل پرائیس پہ ریجسٹر ہوئی تو وہاں کی نیشنل کرائیم ایجنسی حرکت میں آئی کہ یہاں پر کوئی گڑھ بڑھ ہو گئی یہ پاکستان میں بھی کئی دفعہ منی لانڈر کرنے کے لیے دو روپے کی چیز دس روپے میں بیج دی جاتی ہے تاکہ وہ وائٹ منی آپ کے پاس آ جائے تو یہ وہاں پہ یہ حرکت کی گئی وہاں پہ یہ چلی نہیں جب انہوں نے یہ ملک ریاض صاحب کے اور ان کے اکاؤنٹس دیکھے تو ملک ریاض صاحب کی وہاں کوئی کمپنی ریجسٹر نہیں تھی تو ان کی ایک بہو کی اکاؤنٹ میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ پڑھا اس اماؤنٹ کو بریٹش ایجنسیز نے بداؤٹ اینی انٹرفیرنس اور ریکویسٹ بائی دی گورنمنٹ اف پاکستان فریز کر لیا اب وہ ایک الیدہ پروسیڈنگ انگلینڈ میں چل رہی تھی پاکستان میں اس وقت سپریم کورٹ میں بیریہ ٹاؤن کا کیس چل رہا تھا اور اس بیریہ ٹاؤن کے کیس میں بیریہ ٹاؤن کی سیٹلمنٹ پاکستان کے سپریم کورٹ سے ہوئی کہ چار سو ساٹھ عرب روپے بیریہ ٹاؤن سپریم کورٹ اف پاکستان کو دے گی جب ان کے پیسے لندن میں بلوک ہوئے اس میں پاکستان کی حکومت کا کوئی تعلق نہیں تھا یہاں کی جو پیسے سیٹلمنٹ ہوئی اس میں بھی پاکستان کی حکومت کا تعلق نہیں تھا سپریم کورٹ کی سیٹلمنٹ ہوئی ملک ریاض صاحب کی کمپنی کے ساتھ بیریہ ٹاؤن کراچی کے بارے ملک ریاض صاحب نے وہاں پر اپنا پیسہ جو ان کا ادھر بلوک ہوا وہ نیشنل کرائم ایجنسی سے یہ اگریمنٹ کیا کہ ہم اس پیسے کو ڈائریکٹلی سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں بھیج دیتے ہیں وہ پیسہ جو ہے وہ ان کے ملک میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا انگلینڈ میں کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا اس کی سورس مشکوک تھی تو اس سورس مشکوک پہ انہوں نے بولا بھائی اپنے پیسے وکڑو اور جاؤ یہ پیسے ملک صاحب نے اپنے یہاں سے لیے اور سپریم کورٹ پی ٹی آئے کا یا عمران خان کا کوئی تعلق نہیں تھا اس وقت شہداد اکبر صاحب اے آئی ایو کے ایسٹ ریکاوری یونٹ کے ہیڈ تھے انہوں نے اس چیز کا بینفٹ کلیم کیا کہ پاکستان نے اتنی بڑی اماؤنٹ آگئی ہے تو ہم اس کا بینفٹ یہ اماؤنٹ پہلے آئی اور اس پہ جو کیابنٹ میٹنگ ایسا کوئی لنکیج نہیں تھا یہ پیسے پہلے آ چکے ہوئے تھے اس کے بعد کیابنٹ میٹنگ ہوئی اس کے پیچھے بھی سال ڈیڑھ سال کی ہسٹری ہے کہ وہ ایک اور انویسٹیکیشن ہو رہی تھی کہ انگلینڈ میں یہ اتنی مہنگی پروپیٹی کیسے بھی کی پھر وہ کورسپونڈنس ہے ملک ریاض صاحب کی فیملی کے ان کے بینک کے نیشنل کرائم ایجنسی کے اور پھر ان کے جو کورٹ ہے وہاں کی اس کورسپونڈنس میں کہیں بھی نہ پاکستان کی حکومت کا ذکر ہے نہ پاکستان کے کسی پروسیکیوٹر کا ذکر ہے نہ شہداد اکبر کا ذکر ہے نہ عمران خان کا ذکر ہے ان کا لینا دینا نہیں تھا وہ پیسے یہاں پر آئے اب دو ایک تین انڈیپیڈنٹ ٹرانزیکشنز ہیں ان کا پیسہ وہاں بلوک ہونا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ سیٹلمنٹ ہونا وہ سپریم کورٹ کے ساتھ ہوئی وہ پیسے ملک ریاض صاحب کیونکہ انہوں نے سپریم کورٹ کے دینے تھے انہوں نے سپریم کورٹ کو دے دیئے وہ بھی سپریم کورٹ میں ڈائریکٹلی گئے اب ایک کیابنیٹ میٹنگ ہے وہ جو بعد میں ہوتی ہے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اور کیابنیٹ میٹنگ میں بھی کیا ہے کہ بھئی یہ ادھر نہیں جمع کر رہا ادھر اگر ازیوم کر لیں کہ پاکستان کی کیابنیٹ میٹنگ کی وجہ سے یہ پیسے سپریم کورٹ کے ایکاؤنٹ میں گئے ہیں یہ افرہی فیکٹ نہیں ہے فیکٹ یہ ہے کہ وہ پیسے پہلے ہی سپریم کورٹ کی ایک آنٹ میں چلے گئے تھے مگر اگر یہ ماں بھی لیں کہ انہوں نے کہا کہ بھئی سپریم کورٹ کی یہ پیسے سپریم کورٹ میں جمع کرنا ہے پاکستان حکومت کے خاتے میں نہ جمع کرنا ہے تو آج کی حکومت یہ پیسے کلیم کر سکتی تھی بارال سپریم کورٹ نے خود ہی یہ پیسے سپریم کورٹ کے آنٹ سے نکال کے پاکستان کی حکومت کے آنٹ میں جمع کرا دیئے ہیں اب نیاب کا آپ کو یہ اچھی طرح سے پتا ہے پچھلے دنوں جو امینڈمنٹ ہوئی ہے جو بادشاہ سلامت کہہ رہا ہوں میاں نواز شریف کے پی ڈی ایم کی جو دور میں یہ جو امینڈمنٹ آئیں تو اس ٹائم پر یہ امینڈمنٹ یہ بھی آگئی کہ illegal gain ثابت کرنا ضروری ہوگا نیاب کے کیس کے لیے پہلے یہ تھا کہ asset beyond means کسی کے پاس جہداد زیادہ ہے اور اس کے پاس sources کم ہیں تو اس کے خلاف بھی نیاب کا کیس ہو سکتا تھا پھر دوبارہ بادشاہ سلامت کہنے لگا تھا مگر پی ڈی ایم کی حکومت نے جو امینڈمنٹ کی اس میں کہا کہ illegal gain بھی ضروری ہے اب اس کیس میں یا تو 190 ملین پاؤنڈ میں سے کوئی پیسے عمران خان کے اکاؤنڈ میں گئے ہوں یا کسی آس پاس کے ان کی تواسط گئے ہوں تو پھر illegal gain آپ claim کریں وہ تو ادھر ہے نہیں کوئی ایسی بات اچھا اب ایک transaction اور ہوئی جو کہ link کی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس چیز کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ کیا ہے کہ جی القادر trust university کو ملک ریاض نے پیسے ڈونیٹ کیے اس کی building بنائی اور یہ ہوا اور وہ ہوا اور بھائی ملک ریاض نے ایک القادر university کو زمین ڈونیٹ کی کی پڑی ہوئی ہے وہاں پر انہوں نے building بنوائی بنی ہوئی ہے وہاں پر university بنی بنی ہوئی چل رہی ہے ایک سو دس student صبح دوبار شام کا کھانا بھی وہی کھاتا ہے رہتا بھی وہی ہے نہاتا بھی وہی ہے سابون بھی انہی کا استعمال کرتا ہے اور پڑھ بھی رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے وہ under graduation کر رہا ہے وہاں پر different disciplines میں ایک سو دس بچہ یہاں پر کسی صاحب کے یہاں محل نہیں بن گئے different شہروں میں موسیقی موسیقی